السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة وعلى رسول اللہ اما بعد محترم ناظرین قابل احترام سامعین عربی کے چند کلمات ایک جگہ پڑھے تو ان کی جامعیت نے حیران کر دی چار کلمات پر مشتمل یہ نہایت قیمتی نصیحتیں گویا والدین کے بچوں کے ساتھ خوشگوار تعلقات کی قلید ہیں آپ بھی سن لیں کہ وہ چار کلمات کیا ہے اقتربوا من ابنائیکم وشاوروهم وحاوروهم وکسیبوهم قبل ان تخسروهم ان جملوں کا ترزمہ ہے اپنے بچوں کے قریب رہا کرو ان سے مشورے کیا کرو تبادل خیال کیا کرو ان کے دل جیت لو اس سے پہلے کہ تم انہیں ہمیشہ کے لیے کھوڑو والدین کی سب سے اول اور بڑی ذمہ داری بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت ہوتی ہے بچپن اور لڑکپن کا زمانہ بے شعوری و بے خیالی کا دور ہوتا ہے اس وقت بچے بڑوں کے رحم و کرم کے مہتاج ہوتے ہیں بچے انہی کو اپنا محزن سمجھتے ہیں جو انہیں اپنے قریب رکھتے ہیں ان سے پیار کرتے ہیں بہترین تربیت جو قربت اور انسیت سے ممکن ہے دانٹ ڈپٹ اور مار دھان سے ہرگز ویسی ممکن ہی نہیں سیرت النبی میں بچوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک کا جائزہ لے تو آپ بہترین مربی اور بچوں پر رحم کرنے والے نظر آئیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے ساتھ نرمی محبت عاطفت ملاتفت کا درس نہ صرف اپنی تعلیمات ہی کے ذریعے دیا بلکہ اپنے عمل سے بھی اس کا ثبوت پیش فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے بچپنے کا ہر لحاظ سے خیال رکھا اپنی تمام تر رفعت شان کے باوجود ان کے ساتھ کھیلے بھی اور کبھی ان پر سختی نہیں فرمائی اپنے پیارے نوازوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور شفقت کے کئی واقعات ہم سندے پڑھتے رہتے ہیں کہ کیسے وہ این نماز کی حالت میں بھی لار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سوار ہو جاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض تو کیا ہوتے ان کے لیے سجدے طبیل فرما دیا کر دی ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن کو چوم رہے تھے ایک دہاتی نے اعتراض کرتے ہوئے گویا حیرت کا اظہار کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ نے تیرے دل سے رحمت کو نکال دیا تو میں کیا کر سکتا ایک بار ایک اور ایسے ہی موقع پر جب ایک صحابی نے حیرت کا اظہار کیا تو فرمایا جو شخص رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا مسلمان تو مسلمان حضور نے تو کفار کے بچوں کے ساتھ بھی نرمی کی تلقین فرمائی ایک یہودی کا لڑکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا کرتا تھا وہ ایک دفعہ بیمار ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے از خود تشریف لے جا کر اس کی عیادت فرمائی اس بچے کے سرحانے بیٹھے پھر اس بچے سے فرمایا اسلام قبول کرو اس بچے نے اپنے والد پر نظر ڈالی والد نے بھی کہا ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو لہذا وہ بچہ مسلمان ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہوئے نکلے تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہیں جس نے اس کو آگ سے بچا لیا آگ اس عصوے حسنہ کی روشنی میں ہم اپنے سروق کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ کفار اور غیر کے بچے تو الگ ہم اپنے بچوں اپنے خون کے ساتھ کیسا بیگانہ سروق کرتے ہیں بیگانے کیسا سروق کر لیتے ہیں باپ کی درشت مزاجی کی وجہ سے تلخ مزاجی کی وجہ سے اس کی سختی کی وجہ سے بچہ پڑوسی انکل کے زیادہ قریب باپ سے دور ہوتا ہے بات بات پر بات بات پر مارنا چلانا برا بھلا کہنا بچوں کو نہ صرف دھیٹ بنا دیتا ہے بلکہ ان کو ماں باپ سے دور بھی کر دیتا ہے پھر ہوتا یہ ہے کہ بچے اس جذباتی خلا کو باہر والوں سے پر کرنے کی کوشش کرتے ہیں باہر پھرتے سفاک درندے ایسے ہی معصوموں کا شکار کرنے گھاپ لگائے بیچے ہوئے ہیں سو وہ انہیں جھوٹی محبت کے جال میں پھانس کر ان کا جذباتی وجنسی استحصال تک کر بیٹھتے ہیں گھر میں خود بچے سے متعلق امور میں بھی اس سے کوئی مشورہ نہیں ہوتا نہ اس سے رائے لی جاتی ہے اور نہ اس کی پسند اور ناپسند کا خیار رکھا جاتا ہے ہر وقت ہر بات میں بس اپنی مرضی چلائی بلکہ باقاعدہ ٹھوسی جاتی آہستہ آہستہ والدین اور بچوں کے درمیان ایک ایسی اجنبیت کی دیوار کھڑی ہونے لگتی ہے کہ پھر بچہ کسی جذباتی کشمکش کا شکار ہو جائے اس کے ساتھ کچھ غلط ہونے لگے تو وہ چاہتے ہوئے بھی اپنی بات والدین سے شیر نہیں کر پاتے اور یوں یہ صورتحال کبھی خدا نہ خاستہ ناقابل تلافی نقصان کا باعث بن جاتی ہے یاد رکھیں انگلی پکڑ کر چلانے والے ہاتھ جب ہاتھ چھوڑ دیں تو پھر جانے کون کون انگلیاں پکڑتا ہے اور کس کس صفت لے جاتا ہے اپنے احساسات کو جھجوڑیے اپنی غفلت کو دور کیجئے مستقبل کے ان ہونہار نونہالوں کو اپنے سے قریب کیجئے ان سے مشورے کیجئے انہیں اہمیت کا احساس دلائیے گاہے بگاہے ان کے ساتھ تبادلہ خیال کیا کیجئے اور ان کے دل جیت نہیں دیئے اس سے پہلے کہ آپ انہیں ہمیشہ کے لیے کھو دیں اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے اور اچھے والدین بننے کی توفیق عطا فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ